پاکستان بنگلہ دیش سریز کے حوالے سے کرس گیل کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے بہترین آل راؤنڈر مشرفی مرتضہ نے بھی پاکستان کی حق میں بیان دے کر پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ویکڈ کیپر بیٹس مین مشفیق الرحیم نے پاکستان میں جا کر کھیلنے سے انکار کر دیا تھا جس کے فوراں بعد ہی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کیپٹن مومن الحق اور مشرفی مرتضہ نے پاکستان کو محفوظ ملق قرار دیتے ہوئے شاندار بیان جاری کر دیا ہے فرنڈز اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشرفی مرتضہ کا پاکستان کے دورے کے حوالے سے دیا گیا بیان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو پاکستان بنگلہ دیش شریز کے حوالے سے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے حتمی فیصلے کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس بھی بتائیں گے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں اور جو فرنڈز چینل پر نائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ کرکٹ کی ہر لمحہ بدلتی صورتیال سے اگاہ رہ سکیں تو فرنڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سینئر آل راؤنڈ اور مشرفی مرتضہ کا کہنا ہے کہ اگر ان کا نام ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی سریز کے لیے سکوارڈ میں ہوتا تو وہ پاکستان کا دورہ ضرور کرتے مرتضہ کا مزید کہنا تھا کہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان جانے کے لیے اب بھی تیار ہوں تو فرنڈز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کال یعنی بارہ جنوری کو دورہ پاکستان کے حوالے سے حتمی شیڈول جاری کر دے گا اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 18 جنوری کو پاکستان پہنچے گی تو یہ ہیں آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان بنگلہ دیش سریز کے حوالے سے اگر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہیں تو لائک ضرور کر لیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی